اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے بہت ایمپورٹن ٹاپک پہ جو ہے ہجاب دیکھیں پردہ کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم پر فرض ہے اور جن سے روکا ہے وہ کرنا حرام ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہجاب کرنے کا اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے پردہ کرنے کی کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے دیکھیں ہجاب کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں جس پر ہم باقاعدہ ایک طویل ویڈیو بھی بنا سکتی ہیں مگر ہجاب صرف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں بلکہ ہجاب کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے and it's absolutely best for us and that's it تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی پردے کی ہجاب کی آیتوں کے حکموں کو آج تک ہم فالو نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ پردے کا حکم صرف کچھ limited عورتوں کے لیے تھوڑی آیا ہے یہ تو تمام مومن عورتوں کے لیے آیا ہے جو کمپلسری کر دیا گیا ہے مومن عورتوں پر یہ اللہ کی طرف سے محض advise نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایوہن نبی اے نبی کہہ دیجئے کس سے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ پہچان لی جائے یعنی کہ یہ ایک مومن عورت ہے اور عیزہ نہ دی جائے یعنی تکلیف نہ پہنچائی جائے یا چھیڑی نہ جائے یعنی امت کی سب سے بہترین عورتیں کون حضرت عائشہ حضرت سودہ حضرت حفظہ حضرت صوفیہ کس سے پردہ کر رہی ہیں امت کے سب سے بہترین مردوں سے کون حضرت ابوبقر صدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت سعاد حضرت زبیر اور مسلمان عورتوں کو نبی سے پردہ کروایا جا رہا ہے اب باقی کیا بچتا ہے اللہ اکبر اور ہمارا حال یہ ہے ہم آج بھی اس بحث میں پڑے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا ہوتا ہے اللہ اکبر تو کیا حضرت عائشہ اور صحابیات کے دل پاک نہیں ہوتے تھے نعوذ باللہ یہ ایک فضول ریزن ہوتے ہیں لوگوں کے پاس پردہ نہ کرنے کی دیکھیں ہجاب کو لے کا آرگیمنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے پردہ یعنی آپ کو کرنا ہی ہے کیونکہ شریعت آپ کو آپ سے زیادہ جانتی ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ہمارا اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے میری بہنوں آپ قیامت کے دن بہت پریشان ہو جاؤ گی اپنی بے پردگی کی وجہ سے کیا جواب دیں گی آپ اللہ کو کہ آپ تک پردے کی آیتیں نہیں پہنچی تھی کیا پہنچی تھی تب بھی آپ نے پردہ کرنا پسند نہیں کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب پردے کا حکم آ گیا تو کچھ انسار کی عورتوں کو پتا چلا کچھ کو نہیں پتا چلا تو جب وہ بغیر پردے کے آئی تو انہوں نے باقیوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے پردے میں کیوں ہو تب انہوں نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا رات کو پردے کا حکم آ گیا پردگی کی حالت میں گھر جانا بھی پسند نہیں کیا اور کہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانے کی حمت ہم میں نہیں ہے اور آج ہمارا حال دیکھئے پردے کے حکم کوائے صدیاں گزر گئی اور آج بھی ہم بے پردگی کر رہے ہیں میری بہنوں میں ایک بات آپ کو ریمائن کروا دوں کہ آپ سلام مذہب کی برینڈ ایمبسیڈر ہو یعنی جب بھی آپ کہیں جاؤ تو پہچان لے جاؤ کہ کوئی مسلم خاتون آ رہی ہے دیکھیں داڑی تو یہودی بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے مذہب میں لوگ داڑی رکھتے ہیں مگر برقہ ہجاب یہ صرف مسلمان عورت کی پہچان ہے اور آج آپ نے کیا کیا آپ نے خود اپنی پہچان ختم کر لی آج آپ پہچانی ہی نہیں جاتی کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں آپ خود سے پوچھئے کیا آپ کی اس بے ہجابی زندگی سے اللہ تعالی خوش ہو رہا ہے جب خوش نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو رہا ہے اور اس لئے اللہ تعالی ناراض ہو رہا ہے غزب نہ ہو رہا ہے غصہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ آپ نے اللہ کے حکموں کو اگنور کر دیا نظر انداز کر رہی ہیں آپ کب پہنیں گے ہجاب آپ پہلی اور آخری بار گفن کی شکل میں قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو دیکھیں اسلام میں شو آف سختی سے منع ہے مگر اللہ رحم کرے آج ہماری نیت ہی ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے ہماری خوبصورتی سے ہمارے زیورات سے ہمارے خوبصورت اور مہنگے کپڑوں سے اٹریکٹ ہوں اور ہمیں دس لوگ پلٹ کر دے گی جبکہ قرآن میں کلیر حکم آ گیا کہ اپنے آپ کو دوسروں کو دکھاتے نہ پھرو کیونکہ یہ صرف اور صرف جاہلیت ہے یعنی آپ نہ صرف ہجاب کی آیتوں کا انکار کر رہی ہیں بلکہ شو آف کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے بے پردگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اللہ اکبر دیکھیں یہ ایک سمپل سا ایکسپریمنٹ ہے کہ ایک ہجابی بہن اور ایک نون ہجابی ساتھ جائیں گے تو نظری کس کی طرف زیادہ اٹھیں گی ظاہر سے بات ہے بغیر ہجاب والی بہن کی طرف کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کی زینت اس کے بعد سب کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے کافی ہے اور اللہ رحم فرمائے ہماری بے ہجاب بہنیں اس بات پر فخر بھی کرتی ہیں کہ انہیں لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور ان سے اٹریک ہو رہے ہیں اور انہیں اہمیت دے رہے ہیں جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ خوبصورتی کو دکھاتی نہ پھرو میری بہنوں ہم قومن یا عام عورتیں نہیں ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہم امت محمدیہ کی مومن عورتیں ہیں اور بہت امپورٹن مقام ہے ہمارا اللہ نے ہمارا ایک سٹیٹس رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پہچان دینا چاہتا ہے اور آپ کی الگ آئیڈنٹیٹی بنانا چاہتا ہے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے پریشیس مگر ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم اپنے آپ کو کومن بنا رہے ہیں عام عورتوں کی طرح اپنی خوبصورتی اور اپنی زینت کو ظاہر کرتے پھر رہے ہیں دیکھیں عورت کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ اس کے فیچرز یا اس کے سکین شیٹس بہت اچھے ہیں بلکہ اصلی خوبصورتی تو ایمان ہے تقویٰ ہے میری بہنوں اپنا اصل رول موڈل امت کی بہترین عورتوں کو بنائیے حضرت آئیشہ کو حضرت فاطمہ کو بنائیے بے حیاء اور بے پردہ عورتوں کو نہیں آپ بے پردہ اور بے حیاء عورتوں سے اٹریک ہو کر ان کے جیسا بننا چاہتی ہیں ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہیں لوگوں کی پہچان ہے اور ہجاب یا ہجابی بہنوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو دراصل وہ ہجاب کا مزاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کا قرآن کی آیتوں کا حیاء کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ان بہنوں کا مزاق اڑا رہے ہیں جو اللہ کے حکم کو فیشن اور بے حیائی پر پرائیورٹی دے رہی ہیں ترجی دے رہی ہیں واللہ ہی وہ آپ سے بہتر ہیں تقویٰ اور حیاء میں اور ہجاب میں رہ کر آپ ہر فیلڈ میں حصہ لے سکتی ہیں اس لیے آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو دیکھئے ہجاب کا ایک مقصد عورت کی زینت خوبصورتی کو چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے مگر آج ہم نے برگے کو ہی زینت بنا لیا ہے اتنے فٹنگ کے پتلے ڈیفرنٹ ڈیزائن والے اور ڈائیمنٹس وغیرہ کی ہجاب ہوتے ہیں جبکہ ہجاب کا مقصد ہے کہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں مگر جب فٹنگ اور ڈائیمنٹس سے سجے ہوئے ہجاب ہوں گے تو سپیشلی لوگ آپ کو پلٹ کر دیکھیں گے پھر کیا مطلب ہوا ہجاب کا آج کل برگے ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے انہیں بھی ایک برگے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر سادے اور سمبل برگے مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہیں اور اگر لوز برگے اویلیبل ہیں تو پلیز انہیں ٹائٹ مت کروائیے انہیں پیسے ہی لوز رہنے دیجئے ہجاب کی شرائط کی مطابق پہنیے شریعت کہتی ہے خوبصورت اور اچھے لباس پہنو مگر بے حیائی بے پردئی اور اسراف نہ ہو آپ کو اپنی آپ کو کور کرنا ہے ریپ نہیں کرنا ہے میری بہنوں ہجاب کا حکم آگیا مطلب آپ کو پہننا ہی ہے قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے اور اسی قرآن میں ہجاب پوری شرائط ہر مسلمان عورت کے لیے ہجاب کی پابندی کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنی نماز لوجیکلی میں آپ کو حیاء کا موڈسٹی لیول کا ایک سمپل سے اگزیمپل دیتی ہوں آپ نے ویسٹرن کلچر میں اکثر دیکھا ہوگا کہ بیچ وغیرہ پر مہا کی عورتیں بہت ہی کم کپڑوں میں ہوتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا وہی موڈرن عورتیں انہی نام نہات کپڑوں میں آفیس میں جا سکتی ہیں نہیں کیونکہ آفیس کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہاں کی موڈسٹی لیول الگ ہوتی ہے کیونکہ آفیس کی موڈسٹی یہ منمیٹ رول انسانوں کے بناہ ہوئے رولز ہوتے ہیں کہ وہاں آپ بے خودہ ڈریسنگ نہیں کر سکتی اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی کچھ رولز بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے مسلمان عورتیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کیسا بھی بے خودہ ڈریسنگ نہیں پہن سکتی اسلام کے لحاظ سے ڈریسنگ کرنی ہے خاص طور پر تب جب اللہ کا حکم آ جائے اور اگر اس کے بعد بھی مسلم خواتین اللہ کی رولز کو توڑ کر انسانوں کے بناہ ہوئے رولز کو فالو کریں گی تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے دیکھیں اللہ نے جب بھی پردے کے تعلق سے قرآن میں خطاب کیا ہے یا احکام کو بیان کیا ہے تو کہا یا ایوہا لزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا اس لیے کہ ایمان والیاں ایمان والوں کے تحت ہوتی ہیں یعنی عورتیں ماں تحت ہوتی ہیں مردوں کے اگر پروٹیکٹر اور مینٹینرز ہی پردے کی امپورٹنٹ کو چھوڑ دیں اور پیرنٹس اور ہزبنٹ اپنے بیوی بچوں سے کہیں کہ یہ پردہ وغیرہ یہ سب پرانی باتیں ہیں اس کے استعمال سے بیکپرڈ لگتے ہیں تو پھر عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں یعنی عورتیں تو ذمہ دار ہیں ہی مرد حضرات بھی اس کے ذمہ دار ہیں جب پردے کا حکم دماغ میں آئے تو آپ صرف عورتوں کو یاد نہ کریں بلکہ یاد کر لیں کہ پردے کا حکم سب سے پہلے مردوں کو آیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہدو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اس لیے ہم بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں اور ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردے کی پابندی کروائیں کیونکہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورتوں کے کپڑوں سے لگایا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کو پردے کے بارے میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو واللہ ہی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں آپ یہ مجھ سمجھئے کہ یہ ہم پر تانے ہیں ٹانٹنگ ہو رہی ہیں ہمیں بے زد یا پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے نہیں میری پیاری بہنوں اگر آگے کھائی ہے اور آپ کو کوئی روکتا ہے کہ آگے مجھ جاؤ آگے کھائی ہے تو وہ آپ کو کون ہوا خیر خواہ ویل ویشر یا آپ کا دشمن بس جیسے صحابیات نے پردے کا حکم سنکا فورا نمل شروع کر دیا تھا آپ بھی یہی ماملہ رکھئے کوشش کریں کہ پردے کی پابندی ہو بھلے آپ پردے کی جس بھی لیول پر ہو آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ صرف اسکاف لیتی ہیں تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ ہجاب بھی لینا شروع کر دیں اور اگر آپ ہجاب لیتی ہیں مگر فیس کور نہیں کرتی تو کوشش کریں کہ فیس بھی کور ہو اور زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی کوشش کریں مگر اس لیول سے پیچھے نہ ہٹیں اور ہاں خود بھی پردہ کریے اور پردے کا ایک ماحول بنائیے اپنے بچوں کو بھی پردہ کروائیے اور مرد حضرات ذرا اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی پابندی کروائیے ورنہ ان کی بے پردگی کا گناہ آپ کے بھی سر ہوگا کل آپ کو روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہوگا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹر کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیادار بنائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق قطع فرمائے آمین